جب ہم یاد کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سبد ہمیں یاد نہیں ہو پاتے یدی کسی وجہ سے ہمیں وہ سبد یاد بھی ہو جاتے ہیں تو ایک سمیہ کے بعد ہم انہیں بھولنے لگتے ہیں یہ یاد کرنے اور بھولنے میں کیا لوجک ہے آئیے اس پیڈیو میں بستار سے چرچا کریں ہیلو دوستو میں دیویندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو ریویو ویڈیو کو جب انتے تک دیکھیں گے تو آپ بھی اپنے دماغ میں بہت سارے سبد یاد کرنے والی چھمتا والی ٹرک سیکھ چکے ہوں گے ہمارا دماغ ہمارے جیون میں ہونے والی کئی کٹناوں کو لمبے سمیہ تک سٹورٹ رکھ سکتا ہے جنہیں ہم آجیون یا بہت لمبے سمیہ تک یاد کر سکتے ہیں ان میں کئی من پسند جگہ پر گھومنا کئی منوندرچ چھن سادھی پارٹیوں پر ہونے والے منوندرچ چھنوں کی یاد ہیں کوئی اچھی یا بری گھٹنا ہے جس میں اچھی گھٹناوں میں جیسے آپ ایکجام کا ریجلٹ ہو اور بری گھٹنا میں کسی کی ڈیتھ ہو وہ ہو سکتا ہے یا کسی کا ایکسیجنٹ ہو گیا ہو وہ ہو سکتا ہے تو اچھی بری گھٹناوں کو ہم یاد کریں تو ایسے کئی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مومنٹ ہیں ہم ہمارے جیون میں جو گھٹیت ہوتی ہیں ان کو ہمارا دیماغ سٹور کر لیتا ہے اور جب ہمیں کوئی ایسی گھٹنا سامنے آتی ہے تو وہ ایک تم سے ہماری میموری میں ٹھٹ کر دیتا ہے اور ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم کئی باتیں اچھی کہانیوں اچھے سنگیت اچھی فلموں یا پھر اچھے کومیڈی گھٹ سب کی باتوں سے یاد رکھ سکتے ہیں یہ ایسے مومنٹ ہے ایسے مومنٹ سے بھی ہم اپنے دیماغ میں کافی لمبے سمیت تک کوئی بات یاد رکھ سکتے ہیں فیمس ڈائلوگ واقعانس یا ایسے واقع جو ہمارے جیون میں کہیں گھٹیت ہو رکھے ہیں وہ ہمارا دیماغ سٹور کر لیتا ہے اور جب ہمیں ان کی جروت پڑتی ہے دورنت ہمیں لوٹا دیتا ہے اور ہمیں اوہر یاد آ جاتے ہیں ایسے ہی کچھ پریرک سب دو ہم اپنے ان واقعانس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ سبت جب ہمیں یاد نہیں ہوتے تو واقعانس میں ان سبتوں کو ڈال کر ہم واقع بنا لیتے ہیں واقع کسی گھٹنا کسی فلمی مومنٹ یا کسی ہسی مجاں کے مومنٹ پر بنا دیا جاتا ہے جس کے قارن ہم اس میں وہ کی ورڈ یا وہ سبت ڈال دیتے ہیں جس سے وہ واقع ہمارے دیماغ میں واپس آ جاتا ہے اور ہم اس پر سے وہ کی ورڈ نکال لیتے ہیں اور وہ سبت ہمیں یاد ہاتے ہیں جیسے پرتیوکتی پرکشاؤں کے لیے دس پردان منتیوں کے نام یا آجاتے سے اب تک دس راشت پتی کے نام یا سکشیاں میں اگرانیاں دس دیس یا 29 راجیوں کے نام یعنی بھارت کے 29 راجیوں کے نام ہم یاد ہمیں کرم سے یاد کرنے ہیں تو ہم ایک ایسا واقع یا ایک ایسا ڈائلوگ تیار کر لیں گے جس میں ہم ان کی ورڈ کو دے دیں گے جو یہ دس پدان منتری دس راشت پتی دس سکشیاں کے چھتر میں اگرانی دیس یا 39 راجی ہیں اس کو ہم دے دیں گے اور وہ واقعے بنا لیں گے وہ واقعے ہمارے دیماغ میں سٹور ہو جائے گا اور جیسے ہم اس واقعے کو یاد کریں گے یا اس واقعے کو سمجھنے ہی کوشش کریں گے تو ہمیں اس میں وہ کی ورڈ مل جائیں گے جو ہم نے ان کو یاد کرنے کے لئے بنا رکھے دیں اور ہمیں ترنت وہ سبد یاد ہونے لگ جائیں گے ہے نا امیزنگ بات ایسی ٹرک سے ہم بہت سارے سبد یاد کر سکتے ہیں دوستو کمپیٹیسن کی تیاری کے لئے کچھ ایسی ہی ٹرکس آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں پر سمجھ سے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے یہ ٹرک کو استعمال کرنا ہے کیسے کی ورڈس ڈالنے ہیں کیسے کی ورڈس سے کوئی بھی ایک کہانی تیار کر کے آپ بہت ایسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو سبد ہیں جو یاد نہیں ہو پاتے وہ یاد کر لیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے یہ ٹرک ان سٹوڈینٹ کے پاس ضرور بھیجئے جو سٹوڈینٹ یاد نہیں کر پاتے چھوٹے چھوٹے سبد کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو یہ ٹرک بھیجئے اور ان کو بتائیے کہ یہ کیسے کام آتی ہے آنے والے ویڈیو میں ہم پھر چرچہ کرتے ہیں